اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا کے بدصورت ترین مگر اپنے وقت کے بہترین کردار لیزی کو دنیا کی بدصورت ترین خاتون کہا گیا اس پر لاکھوں میمز بنائے گئے اس کو یہاں تک کہا گیا کہ اتنی بدصورتی کے ساتھ جینے سے اچھا ہے کہ مار جاؤ مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور گریجویشن کے بعد تین کتابیں لکھ کر لاکھوں حسن والوں کے مو بند کر ڈالے اور پھر وہ دنیا کی بہترین موٹیویشنل سپیکر میں سے ایک بن گئی اور مایوس افراد کو جینے کا ڈھنگ سکھانے والی بن گئی اسی طرح عالمی اسلام کی مشہور شخصیت جہزہ بھی تھے جہزہ اعتقادن متزلی تھا اور انتہائی بدصورت تھا مگر انتہائی ذہین جتنا بدصورت تھا اتنا ہی عظیم عالم تھا جہزہ کی بدصورتی کے بارے میں کہا گیا ہے اگر خنزیر کو دوبارہ مسخ کیا جائے تو پھر بھی وہ جہزہ سے کم بدصورت ہوگا کسی نے جہزہ سے پوچھا آپ کبھی شرمندہ ہوئے ہیں کہا ہاں ایک بار کوئی بوڑی عورت میرے پاس آئی اور کہا کہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے میرے ساتھ آئیں میں چلا گیا وہ مجھے ایک سنار کے پاس لے گئی اور سنار کے سامنے مجھے کھڑا کر کے چلی گئی میں نے سنار سے پوچھا میرے لائک کوئی حکم کہنے لگا یہ بوڑی عورت مجھ سے تقاضہ کر رہی تھی کہ میں اس کو شیطان کی مورتی بنا کر دوں میں نے کہا شیطان کو تو میں نے دیکھا نہیں تو وہ کہتی ہے میں لاتی ہوں تم ویسی مورتی بنا دینا پھر وہ آپ کو ساتھ لے آئی اور کہا کہ ایسا ہوتا ہے شیطان اس سب کے باوجود جہزہ علم کا پہاڑ تھا علوم اسلامیہ میں جہاں بھی بلوغت کا ذکر آتا ہے جہزہ ایک ستون کی طرح نظر آتا ہے مگر اس نے اپنی بدصورتی کو حصول علم اور بڑا انسان بننے میں رکاوٹ نہیں ڈالنے دیا دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں ایک لیزی کی اور دوسری جہزہ کی کہ اتنے بدصورت کوئی ان کے پاس نہ بیٹھے نہ اپنے پاس ان کو بیٹھنے دے مگر انہوں نے ایسا کمال کیا کہ لوگ ان سے ملنے کے محتاج ہو گئے آپ میں کیا کمی ہے آپ کیوں احساس کم تری کے شکار ہیں آپ کیوں مایوس ہیں ہمت کریں حوصلہ کریں اور دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں اور یوں کہاں کریں کہ ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں مجھے یقین ہے کہ اس سٹوری سے آپ کو کافی لیسن ملا ہوگا اور آپ کو ہماری یہ مرض سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے جو بروقت نوٹیفکیشن ہیں وہ آپ کو بہ آسانی ملتے رہیں